سوگت ہے آپ سبی لوگوں کا آپ کی اس چینل جے کے ایکزامز میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنیٹکس اینڈ ہری ڈیٹی کے بارے میں کلاس ٹویلتھ اور ٹینتھ میں یہ ٹاپکس پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایکزامز میں تو آج ہم بات کریں گے جنیٹکس اور ہری ڈیٹی کے بارے میں جی ہاں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلیز آپ جے کے ایکزامز والی چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیوز پلیز شیئر کیجئے جی ہاں شروع کرتے ہیں جنیٹکس اینڈ ہری ڈیٹی ہماری ایم کیا ہوگی یہ پڑھنے میں تو ہم اس میں پڑھیں گے میکنزم بائی ویڈیشنز آر کرییٹڈ اینڈ ہری ڈیٹیڈ ویڈیشنز ہم ابھی جان لیں گے انہیری ڈیٹی بھی جان لیں گے اور سب جنیٹکس بھی جان لیں گے اور ہری ڈیٹی کے بارے میں بھی بات کریں گے پٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں اس میں پڑھنا کیا ہے اور ہم کیوں وہ پڑھ رہے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر ایم لکھا ہے ایم ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ پڑھ رہے ہو اس کے بارے میں ایم ضروری پتہ ہونی چاہیے ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آگے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ مینڈل ایک ایسا سینٹسٹ تھا بیالجسٹ تھا جس نے جس کو پھادر آپ جنیٹکز بھی کہا جاتا ہے اس نے کیا کیا اس کی لائف ہیشٹری کے بارے میں اگر ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی اس پر questions پوچھے جاتے ہیں اگر ہم ایک اچھے scientific سونچ والے students ہیں تو اس کی لائف ہیشٹری سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیا وہ موق تھا کیا تھا بٹھ ہمیں اس کے کام سے مطلب ہے اس نے کون سا کام کیا اور اسے ہمیں کون سے فائدے ملے جی ہاں اس کے کام پر بات کرتے ہیں اس کے experiments پر بات کرتے ہیں باقی لائف ہیشٹری آپ کہی سے بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہو اور وہ سب سے زیادہ یہاں پر time waste کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے heredity ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ heredity ہوتی کیا ہے heredity یہ ہوتی ہے اگر کوئی بھی off spring ہے off spring ہم بچے کو کہتے ہیں اور parent جو بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں ان سے جب بھی off spring بچے نکلتے ہیں تو چاہے وہ sexual reproduction سے بنے یا sexual reproduction سے بنے ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی sexual reproduction ہوتی ہے یا sexual reproduction ہوتی ہے تو ہمیں off spring بن جاتے ہیں سامنے off spring میں کیا ہوتا ہے ان کے characters characters یا traits جو ہوتے ہیں اگر ہم ان کے کچھ body parts کو یا internal organs کو جو بھی behaviorally مطلب اندر سے باہر سے physical and morphological features جو بھی ہے off spring کے ہوں گے اس میں وہ resemble کرتے ہیں اپنے parents سے جو بھی parental characters ہوتے ہیں وہی characters ایک بچے میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے ایک انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے ایک گوڑے کا بچہ گوڑا ہی ہوتا ہے اس کے سارے features سارے characters سارے traits پیرنٹس سے ملتے جلتے ہیں وہ کس پروسس سے ہوتا ہے ہری ڈیٹی is the passage of the traits from parents to the off spring ایدھر through sexual reproduction جیہاں اب ہم نے ہری ڈیٹی سمجھ لیا ہے تو اب جینٹکس کی بات کریں گے جینٹکس ہوتی ہے جب بھی ہم سٹیڈی آف ہری ڈیٹی کریں گے کیسے transfer ہوئے traits کیوں ہوئے کون trait parent میں ہے offspring میں نہیں ہے اس کے بارے میں جو بھی ہم بات کریں گے وہ ہم سیدھے اور سیدھے ایک بیال جی کا portion آتا ہے اس portion کو ہم جینٹکس کہتے ہیں جینٹکس اور ہری ڈیٹی یہاں تک clear ہو گئی ہے اب ہم phenotype پہ بات کریں گے phenotype ہوتا کیا ہے phenotype ہوتا ہے the complete set of observable traits are characters of a structure and behavior of an organism is called it is phenotype یہاں پر میں بات کرتا ہوں کی characters ہوتے گئے characters جیسے ہاتھ کان ناک آنک یا کوئی بھی organ internally ہو یا externally ہو وہ جو characters ہوتے ہیں ایک organism میں جو ہمیں دکھتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں with our eyes اس کو ہم phenotype کہتے ہیں اگر ہم سارے characters کو جوڑ لیں گے ایک organism کی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم phenotype of organism کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں genotype genotype ہوتا کیا ہے the genotype is the part of the genetic make up of a cell یہ ہوتا کیا ہے ایک cell ہوتی ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ نے 9th 10th 11th 12th میں پڑھا ہوگا 7th سے یہ لگ بل لگ بل پڑھتے جا رہے ہو ایک cell ہوتی ہے cell کے اندر nucleus ہوتا ہے nucleus کے اندر genetic material ہوتا ہے اس genetic material میں ہوتا کیا ہے DNA ہوتا ہے DNA میں کیا ہوتا ہے genes ہوتے genes جو ہوتے ہیں وہ responsible ہوتے ہیں کسی کے بھی characters کیسے ہوں گے مطلب ہمارے cell میں genes ہے genes کس کے لئے ناک کے لئے تو ہمارے body میں ناک بن جاتی ہے جو gene ہے اس کے cell کے اس کو ہم genotype کہتے ہیں اور جو ناک بعد میں بن جاتی ہے اس کو ہم phenotype کہتے ہیں genotype اور phenotype امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب بات کرتے ہیں DNA کی traits یا characters جو بھی ایک generation سے دوسری generation پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پاس مطلب کسی material سے کہ اس میالے material کو ہی ہم DNA کہتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں DNA ہوتا کیا ہے DNA ایک molecule ہوتا ہے جس کے اندر genetic information ہوتی ہے مطلب جس کے اندر genes ہوتے ہیں DNA ایک long polymer ہے monomer اس سے بنا ہوا ہے جس میں ہوتا کیا ہے اس میں چار type کے basis ہوتے ہیں ایڈنین گوانین سائٹوسین اور تھائیمین یہ آپ آگے جا کے کلاس میں پڑھو گے کہ basis کیسے ہوتی ہے سٹرینڈس کیسے ہوتے ہیں اس میں protein کون سے ہوتے ہیں condensation کیسے ہوتی ہے اور DNA کیسے بنتا ہے اس وقت میں مطلب heritage اور genetics کی بات کر رہا ہوں پر تھوڑی سی information آپ کو DNA کے بارے میں ہونی چاہیے پہلے ہی میں نے کہا کہ DNA ایک molecule ہے جس کے اندر genetic information save ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا DNA ایک polymer ہوتا ہے جو monomers سے بنا ہوتا ہے اور monomers کس سے بنی ہوئے ہے چار type basis کون کون سی ہے ایڈنین thiamine cytosine and gauanine اور یہاں پر ہم بات کر لیں اور اس میں sequence ہوتی ہے basis کی sequence ہوتی ہے اور جس sequence میں ہوتی ہے وہی ہمارا genetic make up بناتی ہے اور اگر ہم بات ہوتا کیا ہے جین ہوتا ہے ایڈین ایڈی مولیکیول سنگل فنکشنل یونیٹ جین ہوتا ہے جین ہوتا ہے ایک دی ایڈی کا پوریشن جس کے اندر information ہوتی ہے جو ریسپانسیبول ہوتا ہے جین ہوتا , ایک ارگنزم کے ریسپانسیبول ہوتے مطلب ہمارے پاس ناک ہے ناک کے لئے ہمارے پاس اندر جین ہے ہمارے پاس کان ہے کان کے لئے جین ہے جو بھی ہمارے پاس آرگن ہے لیور ہے اس کے لئے جین ہے ہر کسی آرگن ہر کسی ٹریٹ کے لئے ہمارے پاس جین ہے جین ہوتا کیا جین پورشن اپ ڈی این اے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کروموزوموس کی کروموزوموس ہوتے کیا کروموزوموس the long strands of ڈی این اے فارم کنڈنسڈ سٹرکچرز کارڈ کروموزوموس اب یہاں پر میں نے ابھی ڈی این اے آپ کو سمجھا لیا ہے ڈی این اے جب بھی کنڈنسڈ فارم میں ہوتا ہے بہت سارے ڈی این اے سٹرینڈز جب ایک ساتھ کنڈنس ہو جاتے ہیں جم جاتے ہیں وہ ایک سٹرکچر بناتے ہیں اسی سٹرکچر کو ہم کروموزوموس کہتے ہیں آگے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک انیمیشن ہے ڈی این اے کی انیمیشن دکھائی ہوئی ہے میں نے یہ اس کے سٹرینڈز ہے جو گھوم رہے ہیں انہیں ہیلکس مینر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے سٹرینڈز ہیں یہ دو سٹرینڈز ہیں آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ڈی این اے کیسا ہوگا یہ بیسک ہے آپ کا جب ہم ڈی این اے کے بارے میں پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو کلیر بتا دوں گا کہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے اور کیسے بنتا ہے اور کیا اس کے کام ہے اس وقت میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا اب بات کرتے ہیں ویریشن اینڈز ایمپارٹنس کی یہ ہمیں ضروری ہے پڑھنا کیونکہ ہم جنیٹکس اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں ویریشن کیا ہوتی ہے جب بھی ہمارے پاس ایک آف سپرنگ بنتا ہے اس میں کچھ چیزیں اگر چینج ہو گئی ہوگی ان ایکوارڈنس آر ان ریسپیکٹو ویٹیس پیرنٹ مطلب میرے پیرنٹ کی یا آپ کے پیرنٹ کی اگر کان بڑے تھے اور بچے کے کان میرے کان یا آپ کے کان چھوٹے ہیں تو یہ اس کو ہم ویریشن کہتے ہیں ویریشن دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے انوارمنٹ مطلب جو بھی بہار سے فیزیکل ویریشن فینو ٹیپک ویریشن اور ایک ہوتی ہے جینو ٹیپک ویریشن فینو ٹیپک ویریشن جو بھی ہوتی ہے وہ مطلب کبھی کبھی اگر آپ کوئی بھی چیز ہے یہ کسی انوارمنٹل ایفیکٹ سے اس پہ کوئی چینج آگئی مطلب بچے کی ناک بھی چھوٹی تھی بٹ وہ اس ایریا میں رہتا ہے جہاں پر موسم تھنڈا رہتا ہے مان لو کشمیر میں رہتا ہے تو وہاں پر ہوتا کیا ہے بچے کو ناک ساپ کرنی پڑتی ہے روز تو وہ اس کو کھینجتا رہتا ہے کھینجتا رہتا ہے ایک دن ایسا آ جاتا ہے مطلب کچھ سمئے کے بعد اس کو لگتا ہے کی اس کی ناک بھی لمبی ہو گئیں لمبی ہو گئیں بٹ کر اس کے پیرنٹ کی ناک جو تھی وہ چھوٹی تھی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں variation آتی ہے وہ phenotypic variation ہوتی ہے اور ایک variation ہوتی ہے جو genotypic variation ہوتی ہے Genotypic کبھی کبھی during the sexual reproduction chances بہت ہوتے ہیں genotypic variation ہونے کے کیونکہ کبھی کبھی جب genetic match up ہو جاتا ہے mix up ہو جاتا ہے جب sexual reproduction ہوتی ہے تو اس وقت ایرر آ جاتے ہیں کچھ جینز میں ایرر آ جاتے ہیں تو ہمارے کیریکٹرز پیرنٹس سے نہیں ملتے ہیں اس والے ویریشن کو ہم جینو ٹیپک ویریشن کہتے ہیں اب اس کی ایمپورٹنس کیا ہے ایولیوشن جو بھی آج تک ہم دیکھتے ہیں اگر اس کے کوئی بھی ایویڈینسز ہے ہمارے پاس مطلب اگر ہم مانتے ہیں کہ ایولیوشن ہے ایولیوشن is only because of the ویریشن یہی چیز جو ہے ویریشن یہ سپورٹ کرتی ہے ایولیوشن ہوا ہے یہ اس کے لئے بہت ہی ضروری ایمپورٹن تھوری بتاتی ہے کہ ایولیوشن ہوا ہے مطلب ایولیوشن ہونے کے لئے ویریشن ہونا ضروری ہے ویریشن تو ہوتی ہے تو مطلب ایولیوشن بھی ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں منڈلز مانو ہائیوریڈ گراس کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ منڈل نے سٹیڈی کی اس نے کیا کیا اس نے کچھ پلانٹس لیے جیسے وہ پی پلانٹ پر سٹیڈی کر رہا تھا پی پلانٹ پر جب وہ سٹیڈی کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اگر وہ لے گا یہاں پر میں منو ہائیوریڈ گراس کی پہلے ڈیپنیشن بتا دوں گا پھر ایکسپلینیشن کریں گے منو ہائیوریڈ گراس is a genetic mix between two individuals who have homozygous genotype are genotype that have completely dominant اور completely recessive alleles which result in opposite phenotypes for a certain genetic trait یہ اس کی definition ہے اب میں اس کو سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم کسی بھی دو پیرنٹس کو لیں گے ان میں ایک trait کو ہم consider کریں گے چاہے height trait کو consider کریں گے یا کوئی اور ایک کو میں نے یہاں پر height trait consider کی ہے تاکہ آپ کو آگے جانے والے example سمجھ میں آ جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پیرنٹ لیا homozygous مطلب اس کے جو بھی genes ہوں گے genes ہمیشہ pairs میں ہوتے ہیں اور ان pairs کو alleles کہتے ہیں اگر اس کے دونوں alleles same اس کے لیے responsible ہے same trait کے لیے responsible ہے اور اگر وہ دونوں dominant ہے تو اس کو homozygous dominant کہیں گے اگر وہ دونوں recessio ہے تو اس کو homozygous recessio کہیں گے اگر ایک مطلب dominant ہے ایک recessio اس کو heteriozygous کہیں گے یہاں بات سمجھ میں آگئی ہوں گے ہم نے دونوں parents کو homozygous condition من لیا ایک کو tall لیا ایک کو develop لیا جیسے میں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جب میں نے ان کو cross کروایا تو ہوا کیا جب میں نے ان کو cross کروایا تو ہمیں آپ supringus ملیں گے آپ supringus ہمیں کس طریقے سے ملیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک question پوچھتا ہوں آپ مجھے comment section میں اس کا answer بتا دیئے question آپ دیکھ لیئے a monohybride cross breeds one parent with a dash genotype with another parent with a dash genotype genotype to be genotype to determine the dash آپ اس کا answer مجھے بتا دیجئے میں آپ کو options بتا دیتا ہو یا آپ کے options رہے آپ مجھے comment section میں please بتا دیجئے میں ہر کسی comment کا reply within one hour دے دوں گا اور اب ہم اگر بات کریں ایک cross between two parents possessing ایک pair of contrasting characters is known as monohybride cross example tall develop اگر ہم نے ایک character مطلب اگر ہم نے یہاں پر ایک چیز consideration میں لے لی height ایک plant لے لیا اور ایک plant لیا پیور develop ان میں جب ہی ہم cross کریں گے تو اس cross کو مانو hybrid cross کہتے ہے مانو hybrid cross یہاں پر میں نے سمجھا ہے یہاں پر میں نے parent لیا with pure tall tt اس کے مطلب jeans تھے lls تھے یہاں پر میں نے دوسرا parent جو لیا parent two اس کے میں recessive traits لیے tt تو جب بھی ان کے gametes آتے ہے وہ capital t یہاں پر آپ small t d دیکھے گا جب ان کے بیش cross ہو جائے گا f1 generation first philal generation are first generation ہمارے پاس آ جائے گی اس میں off springs کیسے ہوں گے capital t small t capital t small t capital t capital t small t اس میں سارے parent جو ہوں گے وہ tall ہوں گے but وہ pure tall نہیں ہوں گے نہ وہ devour up ہوں گے ان کی height تو tall ہوگی but ان کے phenotype tall ہوں گے but genotype پیرنٹس کسی سے بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ ہم نے یہاں پر دیکھا جب ان کو f2 generation نکالیں گے تو میں یہاں پر آپ کو پھر سے بتاتا ہوں منو آئیبر مندل نے کیا a tall pea plant with a devour pea plant and observer that f one generation جو ہوتی ہے اس سارے plant اس کو tall ملے اور جو f2 generation تھی اس میں اس کو اس کو کیا ملا وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے tall لیا ہوا diagram پر دیکھ سکتے ہو جو f1 generation تھی اس میں all tall تھے اس میں phenotype کیا تھا phenotype تھا tt capital t small t اور جب ہم نے f1 generation سے دو لے لئی ان کو cell pollinate جب ہم نے کروایا تو ہمارے پاس f2 generation آگئی جیسے میں نے f1 cross کیا تھا پیچھے اسی طریقے سے f2 cross بھی کرنا مطلب دوسرا cross بھی sell pollinate کروانا تو ہمیں small tall t capital t small t small t small t وہ تھے اس والے ratio میں 1 2 1 اس میں 3 tall تھے اور 1 pure dev was tall تھے اس کا phenotypic ratio ایسے تھا 3 1 اور genotypic ratio 1 2 1 یہ exam میں پوچھا جاتا ہے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھو گے اس کے بعد چیکر بورڈ کی اگر بات کریں چیکر بورڈ ہوتا کی ہے اس پیٹرن میں دکھاتے ہے cross کیسے کرتے پیور ڈیوار 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 ان کو cross کروایا f1 generation ملی f1 generation سے دو parents لیے ان کو cross کروایا f2 generation ملی ہمیں یہاں پر 1 1 is 2 is to 1 ہمیں phenotypic genotypic ratio ملا اور phenotypic ratio کیا تھا 3 is to 1 اور اس میں f1 میں سارے ڈال تھے اور 1 is to 1 مطلب اس میں phenotypic ratio کیا بتائیں گے اس میں سارے ڈال تھے 3 is to 0 بتا سکتے 4 is to 0 بتا سکتے the جو مینڈل کی ایکسپرمیٹ تھی ہم نے بولا تھا ہم ایکسپرمیٹ پہ بات کریں گے ایکسپرمیٹ میں ہم نے بات کی اس نے مانو ہیبریڈ کیا ایک سنگل کنٹروسٹنگ کریکٹر لیا ایک تال دیا ایک دیوار لیا سنگل کنٹروسٹنگ کریکٹر ان کو کروائے جب اس کو ریزلٹ ملا اس کو ہم کہیں گے ایکسپرمیٹ آن ہیبریزیشن اینڈ ڈائی ہیبریڈ کراس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے سترہ منٹ سے زیادہ ہو گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس والے پورشن کو میں ویڈیو میں کور کر دوں گا